نمسکار کسان ساتھیوں سواغت ہے آپ کا میرے یوٹیوب چینل میں میں آپ کا مطل روم سنگھ راجپوت میں آج آپ کے لیے سرسوں کی کھیتی کے بارے میں کچھ جانکاریاں دے رہا ہوں سرسوں کی کھیتی کسان بھائیو ابھی جیسے اگر بات کریں کہ خریب کی جو فصل ایماری اس کی کٹائی کا سمیں آ چکا ہے اور جو خالی کھیت پڑے ہیں ان میں سرسوں کی بھوائی کی جائے گی تو سرسوں کی بھوائی کرنے کے لیے کوئی جروری باتیں ہوتی ہیں جیسے کی سرسوں کی کنکن پرجاتیوں کا چین کر سکتے ہیں کسان بھائیو جیسا کی آپ دیکھ رہے ہیں کہ پیٹی تین سو تین ایک ایسی پرجاتی ہے جو کی سوٹن پرجاتی ہوتی ہے کم سمیں میں پکتی ہے اور کم سمیں میں پکنے کے پاس شاہد اس کا اتفادن بھی اچھا ہوتا ہے اور دیسی کی کٹیوری میں آتی ہے دوسری بات کرتیں کسان بھائیو کرسان کرانتی ایک لائے ہوتی ہے یا اس کو ہم لاہ کہہ سکتے ہیں تو کرسان کرانتی جو ہے اس کی پکنے کی عبدی جو ٹھیک ہوتی ہے اس کا اتفادن بھی اچھا ملتا ہے اور اس کا بھی صحیح ٹائم چلا ہے کیونکہ اس کی بھائی کرنے کے لیے فصل کے لیے پوتا پکنے کے لیے سمجھ چاہیے تو اس کے لیے ابھی صحیح اچھا ٹائم چلا ہے دوسری بات کرتیں کسان بھائیو ایکسیز کا چھپکا ہے یہ بھی آپ کا لاہ میں آتا ہے اور یہ بھی آپ کی لگوے چار مہینے کی فصل ہوتی ہے کسان ساتھ یہ پھر بات کرتے ہیں مہیکو بولڈ پلس اس میں جو یہ جو بیرائٹی ہیں یہ ساری ہائیوڑڈ بیرائٹی ہیں جن کے بارے میں بات کر رہا ہوں اور ہائیوڑڈ بیرائٹی جو ہیں ان کی اتفادن بھی اچھا ہوتا ہے یہ بات کرتے ہیں سری رام کی سولہ چوالیس یہ بھی جو ہائیوڑڈ پرجاتی میں آتی ہے تو ابھی ہم ساری پرجاتیوں کا جن کے بارے میں بات کرنا ہائیوڑڈ ہیں اور کسان بھائیو اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسی پرجاتیاں ہیں جو کی ہائی ایلڈ پرجاتیاں جن کی جو اتفادن کی چھمتہ ہے ان کی وہ اچھی ہوتی ہے اور ان کا جو سمیں ہوتا ہے وہ بھی تھوڑا ایک میڈیم سمیں ہوتا ہے ادھر آپ کسان بھائیو جیسے کی بہت ساری پرجاتیاں ہیں تو ہم کو جو بھی پرجاتی چیند کرنی ہے بہت سوچ سمجھگی کرنی ہے اور کوئی بھی ہم ہائیوڑڈ پرجاتی کے لیے لیتے ہیں تو ہمارے لیے کم سے کم چار مہینے کا سمیں ہونا چاہیے یعنی کہ جو ابھی ٹائم چلا یہ اچھا سمیں چل رہا ہے اور اس سمیں پہ ہم جن بھی بیجوں کو بہتے ہیں جو بھی سرسوں کی سمیں بھائی کرتے ہیں اس کے لیے اچھا سمیں ہے اور جو جیسے کی ابھی لگاتار برسات دو تین دن ہوئی ہے تو برسات کے پر شاہ تبھی جو موسم ہے وہ صحیح ہو چکا ہے اور اب جیسے کی کھیتوں میں اوٹ آئے گی تو اوٹ آنے پر آپ لوگ اپنے کھیتوں میں سرسوں کی بھائی کر سکتے ہیں چونکہ میں نے میں آپ کو پچھلی ویڈیو بتایا تھا کہ پلیوہ کے بارے میں اب پلیوہ کی کوئی آبسکتہ نہیں ہے جیسے کی اگر برسات ہو گئی ہے وہ برسات ہونے سے سبھی خیتوں میں اچھی خاصی نمی ہے تو جیسے ہی کھیت میں اوٹ آتی ہے تو آپ اپنی سرسوں کی بھائی کر سکتے ہیں تو بھائی کرنے سے پور جو بیرائٹیاں ہمیں چینل کرنی ہے ان بیرائٹیوں کے بارے میں ہم آپ کو بتا چکے ہیں اسکرین پر بھی ہم نے بیرائٹیاں آپ کو دکھا دی ہیں اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسی بیرائٹیاں ہیں جو کی پوسا کی طرف سے جو ریلیج کی گئی ہیں جیسے کی پوسا سرسوں اٹھائیس یہ بیرائٹی کا نام ہے پوسا پرنٹی ایٹ سرسوں تو اس کی جو میں بات کروں تو اس کی جو عبدی ہوتی ہے وہ سو سے ایک سو دس دن کی پکنے کی عبدی ہوتی ہے اور اس کا عطپادن ہے وہ بھی اچھا ہوتا ہے مارکٹ میں اس کا ریڈ بھی اچھا ملتا ہے کیونکہ اس کا جو دانہ ہے وہ کافی آکرشت ہوتا ہے کسان بھائیو آپ پوسا سرسوں اٹھائیس کے لیے چینل کر سکتے ہیں جو کیا آپ کے لیے مارکٹ سے اپلک ہو جائے گی اور کسان بھائیو اس کے ساتھ سب بہت ساری ایسی پر جاتیاں ہیں جو بھی ہماری دیسی میں آتی ہیں اوپی ویرائٹی ہوتی ہیں ان کے بارے میں ہم کر سکتے ہیں اور ان کے بارے میں ہم نجدی کی کسی بھی اپنے جو کرسی لگچہ کے اندھ ہوتے ہیں یا پھر جو اپنا کرسی بھائیو میں جو بھی ہمارے بیج کے بیج اتپادن او بیج کے جو گودا ہوتے ہیں یا کرسی بھائیو میں جہاں بھی بیج ملتا ہے بہاں سے ہم پتا کر سکتے ہیں نجدی کی سوپ پر جا کر نجدی کی جو بیج بھنڈار کی دکانے ہوتی بہاں جاہ کر بھی کر سکتے ہیں بہت سارے بیش ہمارے لیے آسانی سے اپلپ ہو جاتے ہیں کسان بھائیو جیسا کی میں آپ کے لیے بتا رہا ہوں کی سرسوں کی جو پراجاتیاں ہیں جو جو ہائیبرید پراجاتیاں ہیں ان کے لیے اچھا سمیں چل رہا ہے آپ کا ستمبر آج اگر بات کریں تو ہمارا تیرہ ستمبر ہو چکا اور ابھی لگ بھگ پانچ سے چھ دن تک کھیتوں کی بیسے ہی کھیتوں میں سرسوں کی بہائی نہیں کی جائے سکتی بات کریں تو لگ بیش ستمبر تک سرسوں کی بہائی آرام سے ہو جائے گی اور چونکہ کھیتوں میں نمی بھی بھرپور ہے اچھی خاصی نمی ہے تو جیسے ہی کھیت میں اوٹ آتی ہے تو آپ اپنی سرسوں کی بہائی کرنا پرارم کر سکتے ہیں کسان بھائیو بہائی کرنے سے پور کچھ باتوں کا میں دھیان لگنا چاہیے جیسے کی جو ہمارا بیج ہے بیج ہے تو ہم صودت بیج ہی خرید ہیں اور صودت بیج نہیں خرید رہے ہیں اگر بیج ہمارا اپنا گھر کا ہے پرانا بیج ہے تو اس کو ہم ٹرائکوڈرما سے صودت کرنے کے پر شاہد ہی بیج کی بہائی کریں صودت کرنے سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ اگر ہم کوئی بھی بیج کو صودت کر لیتے ہیں تو جتنے بھی جو جو سے سمندیت روگ ہوتے ہیں وہ روگ ہماری فصلوں کو نہیں لگتے ہیں دوسرا یہ ہے کہ اگر ہم ٹرائکوڈرما کو کھیت میں اگر لگا دیتے ہیں تو کھیت میں بھی کچھ ایسے ڈیجیز ہوتے ہیں ایسے کچھ بیماری ہوتی ہیں وہ ہمارے کھیتوں میں نہیں لگتی ہیں ہماری فصلوں میں نہیں لگتی ہیں جیسے کہ نیمے ٹوڑ ہے نیمے ٹوڑ جو پودوں کی جگہوں کے لیے بہت زیادہ ہانی پہنچاتے ہیں تو اگر ہم بیج کو پچارت کر کے اگر بوتے ہیں تو ہمارے جو پودے ہیں ان کی جگہوں میں کسی پرقار پر نقصان نہیں ہوتے ہیں اکیسام بھائیو یہ میںیں آپ کیلئے سرسوں کی جو کھیتی ہے اس کی کچھ کسموں سے سمندھت جانکاری بھی کسیان بھائیو بات کرتے ہیں کہ سرسوں کی بھائی کرنے کے لیے ان کینثاعتائیوں کو ہمیں دھیان میں رکھنا چاہیے جیسے کی سرسوں کی بھائی ہم کرتے ہیں تو ہمیں یہ سب سے مکjoy واعت ہے وہ ہمیں یہ دھیان رکھنا چاہیے کہ سرسوں کی بھائی کرتے سمیں کھیت میں نمی جو ہے بہت ہی صحیح ہونی چاہیے جس سے بہت زیادہ نمی اگر ہوتی ہے تب بھی ہماری سرچوہ اچھی نہیں ہو پاتی ہے کہیں نہ کہیں اس کا جو بیج کا جماب ہوتا ہے اس پر وہاں پڑھتا ہے اور اگر بہت زیادہ ڈرائی کھیت ہوتا ہے تب بھی سمجھ سے آتی تو کسان نوائیو ان چیزوں کا ہمیں بیسے دیان دکھنا ہے کہ جب ہم اس کی بہائی کریں تو کھیت میں ایک سمچت نمی ہونی چاہیے جس سے بیج کا اچھے سے ہو جائے تو ایسا ہمیں اس لیے بھی کرتے ہیں کی سرچوں کی جو فصل ہے اس میں بہت زیادہ نمی کی آبست سکتا نہیں ہوتی کیونکہ زیادہ گہرے میں بیچ پہنچ جاتا ہے تو بیچ سکھ جاتا ہے اور بیچ کا جرمی نہیں سمجھ بہت جلدی ہو جاتا ہے تو ہمیں نمی کیا اسے دھیان رکھنا چاہیے کسان بھائیو نمی کو دھیان میں رکھتے ہوئے ہم سرچوں کی بہائی کرتے ہیں بہائی کرنے کے لگ بگ پندرہ سے بیچ دن میں ہماری جو سرچوں ہوتی وہ تین چار پتوں بھی ہو جاتی پھر ہم اس کی نرائی گوائی کر دیتے ہیں تو اس پرکار سے کسان بھائیو اپنی کھیتی کی پیاری کرتے ہیں تو کسان بھائیو میں آپ کے لیے پچھلی ویڈیو میں سرچوں کی بستار سے جانکاری دے چکا ہوں تو اس میں میں نے کیول پرجاتیوں سے سب مند جانکاری دینی تھی جو کہ میں آپ کے لیے دے چکا ہوں کسان بھائیو اب ہم آپ سے بدہ لیتے ہیں اور کسان بھائیو جو لوگ ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے نہ بھولیں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں جس سے کہ ہماری آنے والی ویڈیو کی ہر نوٹی ویڈیو آپ کو ملک دی رہے دھنیواد کسان بھائیو